کچھ اس بات پر ہے کہ اب ممکن ہے کہ ہماری بات سنی جائے گی اس کا کیا بچے گا اگر علیگرڈ نہیں بچے گی سکولوں کی ہدایت ہے اور سکولوں کے انسٹرکشنز ہے کہ آپ ہجاب نہیں پہن سکتے ہیں سکول آنے کے لیے ہندوستان کا مسلمان اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا احساس کو آگے بڑھانا ہے اپنے لیے بھی اور درادلانے وطن کے لیے بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو احساس ہے کہ اگر اس پر ہم کچھ نہیں کر پائے تو اگلی مایوسی بہت خطرناک مایوسی ہوگی مہترم عزت مہار ہمارے اس تحریک کے رہنما اور میرے دوست میرے بھائی عدیب صاحب موزد حضار کہاں جناب رومانی صاحب موجود ہیں ہماری کچھ قسمتی ہے بہت سارے پارلمنٹ کے امپیز نئے نئے الیکٹڈ امپیز اور جو لوگ ایک عصے سے پارلمنٹ میں اپر ہاؤس وغیرہ میں لگے ہیں وہ سبھی یہاں موجود ہیں آپ سبھی موزد ساتھ یہاں موجود ہیں آپ کو مختصر سے اپنی بات آپ کے سامنے میں رکھو اور امید کروں کہ آپ بہت تفسیلی میں اپنی بات کو ہمارے سامنے رکھیں اس پر غور کرنے کا آپ کو موقع میں لے میری بہت خواہش تھی کہ اتنے بہت سارے رینماں یہاں موجود ہیں میری خواہش تھی کہ ہم لوگ یہاں سے کچھ مسائلے تیار کریں جن کو لے کر پھر اپنے قومی رینماں کے پاس ہم لوگ پہنچیں اور یقیناً یہاں سے اُبھرتا ہوا ایک نیا ہمارا اس کو اس کی تعمیر کے لیے ہم ان سب کو مدعو کریں اور ایک بہت بڑا جنسہ ہو جس میں وہ لوگ سب آئیں اور اپنی بات کہیں ابھی ذکر اس بات کا ہوا ہم لوگ خوش ہیں اس بات سے کہ ہم نے الائنس بنایا سب باتیوں نے ملکے بنایا اور سب کی شرکت سے سب کی مدد سے سب کی کانٹیبیوشن سے اس الائنس نے اس ملک میں کچھ کر کے دکھایا لیکن جو لوگ گہرائی سے سیاست کو سمجھتے ہیں وہ اس بات پہ بھی پریشان ہیں کہ کئی صوبے ایسے ہیں بہت اچھے صوبے جہاں پر یقیناً ہم لوگوں کی پہچان رہی ہیں ان صوبوں میں ہم کو کامیابی نہیں مل پائی ہو وہ ماجر پردیش ہو کلیسہ ہو وہ مدھے پردیش ہو یہاں ہم کو کامیابی نہیں مل پائی تحریک کو کامیابی نہیں مل پائی ہماری الائنس کو نہیں مل پائی تو اس کا اس کی وجہ کیا ہے ایک ڈاکٹر اگر نوز دیکھ کر اور کسی کا علاج کرنے کی کوشش میں ہو تو وہ یقیناً یہ کہے گا کہ کچھ چیزیں تو ٹھیک ہیں بی پی صحیح ہے ہارٹ ریٹ صحیح ہے لیکن ابھی بہت ہائی ہے ابھی کوئی اور چیز بہت ہائی ہے تو کہیں سے علاج کو کچھ بدلنا ہوگا کہیں سے ترمیم کرنی ہوگی کہیں پر اور انویسٹیگیشن کرنے ہوں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ پورے ہندوستان میں ہر جگہ ہر صوبے میں اور ہر گوشے میں ہم کس طرح سے اپنا پیرام پہنچا پائیں عدی بھائی نے بہت ہمت کے ساتھ باوجود اس کے کیونکہ صحت ساتھ نہیں دے رہی تھی بہت ہمت کے ساتھ عدی بھائی نے اس تحریک کو آگے بڑھنے کی کوشش کری اور ہم سب اس تحریک میں ان کے ساتھ جو رہے ہیں لیکن جب وہ اپنی بات یہاں کہہ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ہم کو کیا کامیابی ملی اور کہاں ہم خوش ہیں تو مجھے میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ ہم خوش تو ہیں لیکن کہ اس بات پہ خوش ہیں خوش اس بات پہ ہیں کہ اب ممکن ہے کہ ہماری بات سنی جائے گی ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو احساس ہے کہ اگر اس پر ہم کچھ نہیں کر پائے تو اگلی مایوسی بہت خطرناک مایوسی ہوگی اور اس لئے کچھ کرنا یقیناً جل سے جل ہم سب کو پڑے گا ایک پاتی نہیں میری پاتی اکیلے نہیں ہر پاتی کو ہر رہنمہ کو غور سے سمجھ کے اور غور سے آگے قدم اٹھانے نہیں آج جیسے ہم یہاں اپنی اس گفتگو میں ہم یہاں سب لوگ بقتلا ہیں تو ہم یہ نہ بھولیں کہ اسی وقت ابھی فورا بہت کوشش ہو کی باوجود ابھی علیگر مستن یونیورسٹی کا فیصلہ نہیں آیا ہے علیگر مستن یونیورسٹی کا فیصلہ اگر ہماری عمایت پہ نہیں آیا علیگر کی عمایت پہ نہیں آیا تو کیا کچھ ہم نے ابھی پایا ہے اس الیکشن میں اس کا کیا بچے گا اگر علیگر نہیں بچے گی اگر علیگر نہیں رہی تو مجھے اپنے نانا کی کئی ہوئی بات یاد آدھی ہے کہ انہوں نے کبھی کہا تھا علیگر کے تعلق سے کہ علیگر کے ساتھ جو سلوک ہندوستان کا ہوگا اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ ہندوستان کا مسلمان اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا تو علیگر کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اس کا بھی انتظار ہے علیگر تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے علیگر بہت اہمی دارہ ہے لیکن پورے اتر پدیش کے چان لگایا گیا ہے اور مجھے وری دلچسپ بات یاد آ رہی ہے جب جب بحث ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں تو چیف جسٹس صاحب نے جو قانون نہ کھڑے ہوئے تھے یو پی یو پی حکومت کی طرف سے تو چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ علیگر میں آپ نے حمایت کی تھی مدارس کی اور یہاں آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں یہ کیا بات بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو انہوں نے کہا مدارس کی کوئی جگہ نہیں ہے اچھا مدارس کی کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے نظام کی ہمارے نظام کی کوئی جگہ نہیں ہے پھر فوراً ابھی اسی ہفتے ممبئی سے ایک فیصلہ آیا ہے ممبئی ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جبکہ سپریم کورٹ میں یہ ساری بات بہت صاف کی جا چکی ہے دو تین دفعہ اس کی بحث سپریم کورٹ میں ہو چکی ہے اور بہت سارے ہائی کورٹ میں ہو چکی ہے لیکن ایک بار پھر فیصلہ یہ آیا کہ جو سکولوں کی ہدایت ہے اور سکولوں کے انسکشنز ہیں کہ آپ ہجاب نہیں پہن سکتے ہیں سکول آنے کے لیے اس کو اس لیے اس کو فالو کرنا پڑے گا کیونکہ یونیفورمٹی ایک اچھی چیز ہے اور یونیفورمٹی کی ہی تلاش میں ہم لوگ سکول جائے کرتے ہیں یونیفورمٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جب ہم آئین اور اپنے دستور کی بات کرتے ہیں یہ آسان ہوتا ہے کہنا کہ ہم آئین سے جڑے ہیں آئین کی ہم پوری حفاظت کریں گے آئین کے ساتھ رہیں گے مسئلہ کہاں ہوتا ہے جب لوگ یہ کہے لگتے ہیں کہ آئین آخر کہتا ہے تو کیا کہتا ہے جو حجاب کی خلاف بولتے ہیں وہ بھی آئین کا حوالہ دیتے ہیں جو حجاب کی فیور میں بولتے ہیں وہ بھی آئین کا حوالہ دیتے ہیں کسی کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کونسا کونسا انٹرپیٹیشن صحیح ہے ہم یہ نہ بھولیں کہ آئین کا حوالہ دے کر اتر پردیش میں جو thing real is مدارس پر لگایا گیا وہ آئین کا حوالہ دے کے لگایا گیا کہ ہمارے ملک میں کسی کے لیے الگ کوئی الگ کوئی سسٹم نہیں بنایا جا سکتا کوئی نظام نہیں بنایا جاتا مذہب کی بنیاد پر کسی کے لیے کوئی نظام نہیں بنائے جانا اور اسی پر انہوں نے اللہ آباد آئی کورٹ نے فیصلہ کیا تو جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے عدی بھائی وہ مسئلہ صرف اس بات کا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی ہر ایک کی کیا موجودگی اپنی اپنی پاٹیوں میں ہے اور ہم وہاں اپنی آواز پوری طرح سے اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے ہیں اور ہماری آواز کو کبھنا سنا جاتا ہے کبھی کبھی آپس میں بھی کچھ تقرار ہوتی ہے کچھ آپس میں بھی کچھ غلط تیمیاں ہوتی ہیں آپس میں بھی ہم کچھ ایسا کرتے ہیں جہاں ایک طرف مبارب بات ہے ہمارے سارے نوجوان ساتھیوں کو اور جو لوگ ایک عرصے سے ہمارے پارلمنٹ پہ رہے ہیں اور پھر سے خدمت میں آوان کی خدمت کرنے کے لیے پارلمنٹ میں پھر آئے ہیں میں ان سے ہی کہہ دوں کہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہوں میں آپ کے ساتھ اس لیے نہیں ہوں یہ وجہ نہیں ہے کہ آوام نے کہا کہ بہت اچھے اچھے لوگ ہیں آپ اپنے اچھے نہیں کہ ہم آپ کو بھیجیں ہم نے آپس میں بھی ایک دوسرے کے اختلاف سے یہ کہا کہ نہیں آپ کو نہیں کھڑا کر سکتے ہیں اور میں نے کہا کہ جو بڑا کاوز ہے اس کاوز کے لیے سلمان پرشید کی سید کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے اس کو چھوڑ دیجئے لیکن بڑا کاوز ہے وہ کاوز تو آپ مجھ سے چھین نہیں سکیں گے دوست ہو یا دشمن مجھ سے آپ بڑا کاوز نہیں چھین سکیں گے اس کاوز کے لیے میں کھڑا رہوں گا آپ نہیں بھی رہیں گے تو میں کھڑا رہوں گا اور اس لیے میں آیا ہوں یہ کہہ رہے ہیں آپ سے کہ بات اس کی نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی کچھ بنے گا یا کسی کی بات سنی جائے گی کہ نہیں سنی جائے گی جو بنیادی بات ہے اس کو سن لیجئے ہم کو نظر انداز کر دیجئے ہمیں کوئی شکایت کسی قسم کی نہیں ہوگی ایک مسئلہ ہے سیاسی لوگوں کے لیے ایک مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ مان کے چلیے کہ وہ ہمارے مخالفین جو ہیں انہوں نے پیدا کیا ہے اور مسئلہ کیا ہے اور جب بھی آئین کا معاملہ آتا ہے تو وہ مسئلہ سامنے کھڑا ہوتا ہے حولرائیزیشن کا مسئلہ اپیزمنٹ کے زہم کا مسئلہ اپیزمنٹ کا جواب جوالال لہنو نے دیا تھا لیکن اپیزمنٹ آج تک زندہ ہے جوالال لہنو کب سے ہم کو چھوڑ کر چلے گئے لیکن وہ اپیزمنٹ کا مسئلہ آج بھی زندہ ہے اپیزمنٹ کا مسئلہ آج بھی زندہ ہے پولرائیزیشن کا مسئلہ آج بھی زندہ ہے ہم سب کچھ سیاسی جماعتوں کو سب سے بڑا خطرہ اس بات کا ہے کہ ہم جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کریں گے ہم پابند ہیں اس پر لیکن پولرائیزیشن سامنے آجائے گا اس لئے پولرائیزیشن سے بچو یہ آپ کو مبارک بات اس بات کی ہم سب دے سکتے ہیں کہ پولرائیزیشن جتنا لوگ چاہتے تھے کرانا وہ نہیں کرا پائے پولرائیزیشن نہیں ہوا اور اس وجہ سے بہت کچھ بہتر ہمارے سامنے ہیں کو دیکھنے کو ملائے لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پولرائیزیشن سے لڑنے کی جو سٹریٹیجیز ہم اپناتے ہیں وہ آئیڈیالوجی سے مختلف ہیں آئیڈیالوجی کچھ ہوتی ہے سٹریٹیجی کچھ ہوتی ہے جہاں بھی انیس بیس آپ سٹریٹیجی میں آپ جو بھی جو بھی طور طریقے اپناتے ہیں تاکہ آپ کی بات جو ہے وہ بنی رہے اس کو کوئی نیچے نہ کر سکے اس میں اور آئیڈیالوجی میں بڑا فرق ہے ایک ہم کو فیصلہ یہ کرنا ہوگا ہر ایک کو کرنا ہوگا ہر پارٹی کو کرنا ہوگا ہم میں سے عوام میں ہر شخص کو کرنا ہوگا کہ کہاں لائن کھچے گی کہ جس کے بعد جس کے بعد آئیڈیالوجی پر ہم نہیں کہیں کامپرمائز کرنے کو تیار ہیں ہار جائیں گے ختم ہو جائیں گے لیکن آئیڈیالوجی پر ہم کامپرمائز نہیں کریں لیکن یہ حقیقت ہوتی ہے جو روز مرہ کی حقیقت ہوتی ہے اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ سٹریٹیجی کیا ہے کہاں پر کون کیا بات کہے مسلمان کی ہر بات مسلمان کی کہلے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہمارے ہندو براجان وطن اس کو مضبوطی سے اٹھانے کیلئے تیار اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیڈیال کے بعدے میں بھی یہ پیغام بہت واضح ہونا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کیلئے نہیں ہے ایک پیشکش مسلمانوں کی اس ملک کے لئے ہے براجان وطن کے لئے ہے اور ہر ایک اس پلیٹ فارم پر آئے یہ ہم اس کا ان کو دعوت لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بہت جگہ ایسا ہو ایسا ہو کہ ہم یہ خدمت کر سکیں عوان کی ہندوستان کے لوگوں کی خدمت کر سکیں ایک اچھا دکٹر ایک اچھا اسپتال بنائے مسلمان ہو اس کو فقر ہو کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے میں نے تعلیم پا کر اپنے بزرگوں کی نام کو میں نے روشن کیا ہے یہ اسپتال بنایا ہے لیکن وہ تو یہ نہیں کہتا ہے نا کہ میں نے اسپتال بنایا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کے لئے اسپتال مہیا ہم ہندو مسلمان سیکھ اسائی سب کا یہاں علاج کریں گے لیکن فقر سے یہ کہیں گے کہ ایک مسلمان بھائی نے ایک ہندو بھائی کا کہاں علاج کیا ہے اس کی صحت کا اس نے صحت کے یہاں پر ایک ہے تو ہم کو اس احساس کو آگے بڑھانا ہے اپنے لئے بھی اور برادلانے وطن کے لئے بھی کہ ہم اگر مسلمان کی بات ایک مسلمان مسلمان ادارے میں مسلم ادارے میں کرتے ہیں تو وہ مسلم کی بات مسلم ادارے کی نہیں ہے وہ ہندوستان کے ایک عظیم ادارے سے ہم وہ بات کر رہے ہیں جو ہندو مسلمان سب کے دل کو چھو سکے اس لیے کہ ہمارا مشترک جو ہمارا فیوچر ہے جو ہماری ڈیسٹینی ہے وہ مشترک ہے ہماری مل کر ہم وہ پاپ آئیں گے اس خواب کو پاپ آئیں گے جس خواب کو ہمارے ہمارے بیلدوں نے ہم کو سونپا تھا اور جس خواب کو لے کر کانسٹیوشن کو بنایا گیا تھا کسی نے بحث یہ کری ہے کہ کسی بچی نے بحث کرتے ہوئے غلطی کہہ دیا کہ سیکلر جو لفظ ہے وہ ہمارے کانسٹیوشن میں ہمیشہ سے تھا شاید یہ صحیح نہیں ہے سیکلر وہ ورڈ بعد میں ڈالا گیا لیکن یہ کہہ چکا ہے سپریم کور کہ لفظ کبھی بھی ڈالا گیا ہو اس کا جذبہ اور اس کی سول اور اس کی اندرونی جو اس کی سوچ تھی وہ سیکلر ہی تھی اس کو صرف الفاظ کے ساتھ نمائع کر دیا کچھ لوگ نہ سمجھیں کچھ لوگ نہ سمجھیں تو اس لیے سیکلر لفظ وہاں ڈالا گیا ہے سیکلر لفظ نہیں بھی ہوتا نہیں بھی ہوتا تو ہمارا کانسٹیوشن سیکلر تھا ہے اور رہے گا اور آج اسی جس تجو میں ہم لوگ یہاں سب آئے ہیں موجود ہیں میں آپ کا شکل بزار ہوں کہ آپ لوگ سب آئے ہماری اپنی پارٹی کی طرف سے ہمارے اور ساتھی پارٹی ہوں گے اپنی پارٹی کی طرف سے بس اتنی سی بات کر دوں کہ اگر کمی کسی میں رہی ہے تو ہم نے بھی تھی سب میں تھی اس کا نقصان ہم نے بھی اٹھایا اور سب نے بھی اٹھایا اب اس نقصان سے کچھ سیکھ کر اس نقصان سے کچھ سبق لے کر اپنی ملک کو ایک بہتری کی طرف لے چلیں ایک اچھے خواب کی طرف لے چلیں میری اتجاہ اور دعاہیں بہت بہت شکریہ آپ کو یہاں آئے اور آپ خب کی باتیں سن کر یقیناً ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا شکریہ ساک MARK شکریہ